بسم اللہ الرحمن الرحیم انٹی کریپشن مقدمہ درج کرنے سے پہلے اور گرفتاری سے قبل سیکٹری اور ڈیشن سیکٹری سے اجازت لے گی اجازت نہ ملنے پر نہ مقدمہ درج ہوگا اور نہ گرفتاری ہو سکے گی یہ پبندی سکیل ایک سے لے کر بائیس تاکہ افسران کے لیے ایک نوٹیفکیشن پنجاب جو گزٹ ہے اس میں ایک نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا اس سے آگے چلیں تو پاکستان سے بیرونے ملک سفر کرنے والوں کے لیے کرونہ ویکسینیشن کی پبندی ختم کر اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کسی بھی ملک میں سفر کرتے ہیں تو آپ کو کرونہ ویکسینیشن کا سٹیفکیٹ ساتھ پیش کرنا ضروری تھا اس کے علاوہ گورنمنٹ اور پنجاب کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن پچھلے دنوں جاری ہوا جس کے مطابق پنجاب کے سرکاری ملازمین صحیح سہولت پروگرام کی مد میں کٹوٹی کے لیے تیار ہو جائیں ان کے لیے بقیدہ طور پر تین سو باسٹھ روپے پر منت آپ کی کٹوٹی کی جائے گی مہانہ اور جس سے آپ کو میڈیکل کی تمام سہولتیں میسر ہوں گی تو اس حوال سے پنجاب گورنمنٹ نے اس کا بقیدہ طور پر نوٹیفکیشن جاری کر دیا گا شادی شدہ خاتون جو گورنمنٹ ملازمت کرتی ہوں ان کے شوہر پرائیویٹ ملازم ہو تو ان کا بھی حق ہے کہ ان کو اسی جگہ پہ تیعنات کیا دے جہاں اس کی شوہر کی رائز یہاں تیعناتی ہے تو اس حوالے سے بھی گورنمنٹ اور پاکستان کا کیبنٹ ڈویزن کا ایک شاندار نوٹیفکیشن ہے جس میں کہا کہ اگر آپ پرائیویٹ طور پر بھی کوئی بھی خواتین اس کا میاں پرائیویٹ جوب بھی کر دے تو وہاں پر بھی اس کو جو ہے وہ ویڈ لاغ کے ذریعے اس کا ٹرانسفر ہو سکتا ہے بیس سال کے ایک اور بڑا زبردست قسم کا ہائی کورڈ کا فیصلہ بیس سال سے کم سروس کرنے والے ملازمین کو پنجاب سروس ٹوپنل نے پینشن جاری کرنے کے حکامات جاری کر دیئے اکاؤنٹنٹ جنرل کو پینشن ریلیز کرنے کا حکم بھی جاری کر دے پینشن جاری کرنے کی صورت میں اکاؤنٹنٹ جنرل کے خلاف فوجداری کاروائی کی جائے گی یہ بڑا زبردست قسم کا فیصلہ اس سے پہلے یہ تھا بلکہ ابھی تک گورنمنٹ اور پنجاب کا ایک نوٹیفکیشن ہے کہ پچیس اور پچپن یعنی کام از کم جو آپ کی جو ایج ہے وہ پچپن سال ہون چاہیے اور سروس پچیس سال ہو تو تب بھی آپ ریٹائرمنٹ پر جا ساتے لیکن یہ ایک انوکھا ڈسین جو ہے وہ پنجاب سرسٹورن کا سامنے آ گیا سیاسی بنیادوں پر بھرتی ملازمین کی تفصیلات حکومت کو ارسال کر دی گئی ملازمین کے سی پی فنڈ اور جی پی فنڈ کے بارے میں رپورٹ صوبائی اور وفاقی حکومت کو فرام کر دی گئی سابقہ دور میں جتنی بھی بھرتی کی گئی جو سابقہ اور وزراء کی سفارج پر جتنی بھی بھرتیاں کی گئی ہیں جتنی بھی سیاسی طور پر بھرتیاں گی ان کی تمام ہی تفصیلات جو ہے وہ جاری کر دی گئی اس سے آگے چلیں تو گورنمنٹ آف سندھ کا ایک نوٹفکیشن ہے جس میں انہوں نے کہا پریپریشن آف دا سروس ایڈنٹی کارڈ ٹو گورنمنٹ ایمپلائز جتنے بھی گورنمنٹ کے ایمپلائز ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے پاس سروس جو کارڈ ہونا ضروری ہے اس کے بارے میں بقیدہ نوٹفکیشن جاری اس کے لئے آپ کمنگ جی بہت ساری سیٹیں جو ہیں وہ ہیڈ ماسٹر کی ایس ایس کی میل فی میل کی جو ہے وہ آ رہی ہیں جی اس میں تقریبا کوئی بائی سو چھبیس کے قریب یہ سیٹیں جو ہیں وہ آپ کمنگ ہو رہی ہیں جی جس میں ہیڈ ماسٹر اور ڈپٹی ہیڈ ماسٹر کی ستارویں سکیل کی دو سو پچیس میل اور تین سو دو فی میل اسی طرح ایس ایس کی جو سیٹیں ہیں میل پانسو اکیس اور فی میل پانسو چھبیس اور اس طرح ٹرپل ایس کی جو پوسٹیں ہیں میل دو سو انانوے اور تین سو تین یہ ساری کی ساری پبلک سرس کمیشن کے تھرو ہوں گی لیکن ایڈیوکیشن ڈیمارٹمنٹ کی طرف سے اے روائز روکیسٹ جو ہے وہ بھیج دی گئی ہے تو ایک اور بڑی چھوٹی سی خبر ہے لیکن بڑی امپورٹنٹ خبر ہے تمام والدین اکتیس دسمبر دوہزار تئیس تاکہ اپنے بچوں کے بے فارم یا برد سرچفکیٹ ضرور بنا لے کیونکہ آنے والے سال دوہزار چوبیس میں نئے قانون کے مطابق سات سال کے بچوں کو فارم بے یا برد سرچفکیٹ جاری ہوگا سات سال کے اوپر کے بچے کے لیے میڈیکل سرچفکیٹ ہونا لازمی ہے جس میں آپ والدین کا پیسہ اور وقت دونوں زائع ہوں گے تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ابھی سے اپنے بچے کا برد سرچفکیٹ ضرور بنوالیں تھانکس باروچ